دوستو میں اس وقت حرم میں کھڑا ہوں ماشاءاللہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں مسجد یہ دارالتحید ہوتل ہے یہ مکہ رائل کلانک ٹاور اور یہ اس کے ساتھ ہے ابراج صفا آل صفا ٹاور آل صفا آرکیت اور دارال امان رائل تین ہوتلز اس بلڈنگ میں ہیں یہ اس دوسری طرف سے بھی راستہ جاتا ہے اس سائٹ سے اجیاد کے روڈ سے ساتھ ہی بلڈنگ کے اور دوسرا یہ بالکل حرم سے جاتا ہے اور میں انشاءاللہ ریسپشن پہ جا رہا ہوں تینوں کی اور آپ کو دکھاؤں گا کہ ریسپشن میں جانے تک کتنا ٹائم لگتا ہے یہاں سے یہ میں حرم سے شروع ہو گیا یہ حرم کی حدود ہے اور یہ ٹھوٹل یہ ہے ابراج آل صفا ٹاور آل صفا ٹاور یہ ہے یہ ہے لفٹ سے اوپر جا رہے ہیں لفٹ سے اوپر جا رہے ہیں لفٹ سے اوپر جا رہے ہیں لفٹ سے اوپر جا رہا ہے لفٹ سے اوپر کوارکی ہے اب یہ ہم اوپر سپشن پہ جا رہے ہیں پہلی سیڑھیاں چار کر ہم اوپر آئے یہ دوسری سیڑھیوں پہ میں اس وقت ہوں میں اور یہ اس کے بعد ہم یہ تیسری سیڑھیوں پہ جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ لوبی سے آپ کو ایک دفعہ ویو دکھا دوں حرم کا یہ السفہ ٹاور کی لوبی سے حرم کا ویو ہے اب ہم پھر اوپر جا رہے ہیں اسلام وہ سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ حرم کا نظر آ رہا ہے اور یہ ہم آل سفہ ٹاور کی لوبی میں پہنچ گئے ہیں یہ تقریباً تین منٹ ہمیں لگے ہیں یہاں آل سفہ ٹاور کی لوبی میں پہنچنے میں یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں آل سفہ آرچڈ آرکڈ یہ دوسرا ہوتل ہے آل سفہ آرکڈ یہ لگزری ہوتل ہے دونوں سے یہ آل سفہ ہوتل آل سفہ ہوتل آل سفہ ہوتل کی رسپشن آگئی ہے بلکل ادھر سے ہی یہ آل سفہ آرکڈ کا رستا جاتا ہے یہ بلکل ساتھ ہی ہے اس کی رسپشن سے یہ یہ آل سفہ آرکڈ کی رسپشن دوسری ساتھ بھی راستہ آتا ہے اس کا اور یہ اس طرح سے بھی آتا ہے یہ میں آپ کو یہاں سے باہر کا بیو دکھاؤں آل مسا فندق سامنے پائپ سار ہوتل وہ سامنے اجیات الاف اجیات فندق اور یہ گورنمنٹس کی بیلڈنگ ہے یہاں پر سفارتی مہمان ٹھہرائے جاتے ہیں یہ عبدالعزیز روٹ آپ کو نظر آ رہا ہے میں اب ادل سے دارال ایمان رائل کی طرف بھی جاؤں گا اس کی رسپشن پر بھی اس کا شرگ ہے اس کے لیے کے لئے یہ ہم باہر نکل آئے یہ ساتھ ساتھ مارکی